بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے رمضان کی سیری کا وقت شروع ہو چکا ہے اور حکومتی ایسو پیس کو فولو کرتے ہوئے اندر کھلانے کا سلسلہ روک دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہی سلسلہ جیسے کھانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر باہر سے بھی دیا جاتا تھا وہ سلسلہ جاری ہے اور اس کے علاوہ اندر جو ہے وہ کھانے کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے جی ڈی سی کے جتنے بھی دستر خانے تمام اور جو پانچوں ہسپتال ہیں وہاں تو کھانا ویسے ہی جا رہے ہیں اور باقی جو اندر بیٹھا کے جو کھلانے والا سلسلہ ہے وہ روک دیا گیا ہے جو لوگ فیملیز آ رہی ہیں ان کو سہری دی بھی جا رہی ہے سلسلہ الگ چللہ ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے سلسلہ جاری ہے یہاں پر اور یہاں پر لوگ آ گئے ہیں لائن لگی بھی میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں مرنے واقعی ہے جو آدمی جتنے لوگوں کا مانگ رہا ہے اس کو جو جتنے بولا ہے اس کو اتنا لوگوں کا دیا جا رہا ہے دونوں گاڑیاں فل لوڈیٹ کھڑی ہیں انہوں نے چار لوگوں کا دیا گیا ہے اندر اب بیٹھ کے کھلانے کا سلسلہ وہ رک چکا ہے اندر بھی تیار ہو رہی ہیں ناشتہ تیار ہو رہا ہے بھائی برینڈ کے نیم تو آپ کو دکھا رہا ہوں سب کے لیکن یہ سب خریدہ ہوا سمانے کسی نے کوئی سپانسر وغیرہ نہیں کیا ہے ہمارے لوگوں نے سجا کے ایسے رکھا ہوا جیسے یہ سب کمپنیز نے دیا ہے چائے کے لیے دودھ کا پتیلہ چڑھا چکا ہے امیلیٹ کو تیار کرے جا رہا ہے یہ شیف الگ کام کر رہے ہیں آپ تمام دیکھنے والوں کو گزاریش کروں گا کہ ان ویڈیو اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ لوگوں کے لیے میں آئے گئے یہاں پر جو مریض اور ان کے تیماردار آئے ہیں ان کے لیے کس طرح کھانے کا انتظام کیا رہا ہے جنہ اسپطال، اباسی شہید جو کینسر کا اسپطال ہے، بیتو سکون اور اس کے علاوہ جب کھوڑ کے مریضوں کا اسپطال ہے وہاں رات کا کھانا جیڈی سی دیتی ہے حسین لکھانی جو اسپطال ہے جس کے اندر کوویڈ کے مریضوں کا اور ہے کھانا رات کھانا سب جا رہا ہے اور گزارشے ہی کروں گا دیکھنے والوں سے آگے بڑھیں آپ ایک بریٹ کی تہلی پہنچا سکتے ہیں جیڈی سی کسی سینٹر پہ پہنچا دیں آپ کو سواب ملے گا آپ ایک جیم کی بوتل پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں آپ ایک مکھن کی شیشی پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں پیپل قربطن اللہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں ٹی میں یہ سارے شیف موجود ہوتے ہیں آپ کو سب ناشتے میں بھی افتاری میں بھی اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ صبح آٹھ سے لے کر گیارہ بھی تک ناشتہ اور اس کے بعد ہمارے ان کنٹینروں میں رات نو بھی تک کھانے کا سلسلہ جاری جاتا ہے اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تھا کہ لوگوں کے لیے میں آئے کہ اس طریقے سے سارا خدمت کے سلسلہ جاری ہے دیکھیں دیکھنے علی بات یہ جو جتنے لوگوں کا بول رہا ہے اس کو اتنے لوگوں کا دیا جارہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے مجھے پانچ لوگوں کا کھانا چاہیے تو اس کو ایک آدمی کا دی رہا ہے نہیں اس کو پانچ لوگوں کا ہی دے رہے ہیں یہ پورا سلسلہ اس طرح سے ہے بس آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا آئیں آگے بڑھیں جی ڈی سی کا ساتھ دیں یہ جناس پتال اور یہ اس کے پاس جی ڈی سی کا پھر ہی موبائل ایسٹوڈنٹ اندر بیٹھا کے کھانے پہ پابندی ہو گئی تو اس لیے یہ باہر سے ہی پارٹسل کا سلسلہ جاری ہے اور اندر سے بھی کھانا بن بن کے جارہا ہے جو بچارے دور ویٹنگ ایریاں میں بیٹھے ہیں ان تک بھی پہنچایا جارہا ہے سارا اور یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے جاری ہے آپ کے پاس سار کا اپشن موجود ہے آپ بکم سپوٹر بھی جا سکتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جی ڈی سی کی ویب سائٹ www.jdcwellfare.org جا کے آپ ہمارا آن لائن گیٹوے یو بیل بینک کے ساتھ آپ اس کے تھوڑی دونیشن بھی سکتے ہیں پوری دنیا میں کہیں سے بھی اور آپ جی ڈی سی کی راشن پورام میں دال چینی گھی تیل کچھ بھی دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے پورا راشن پنواہ کر دی دیں یہ آپ کسی ریسٹورنٹ کے کچن میں نہیں ہے جی ڈی سی کا فری موبائل ریسٹورنٹ جو جنا سپتال والا ہے جو 58 فٹ لمبا ہے آپ اس میں موجود ہیں اور یہاں جو بھی مریضوں کا اٹینڈنٹ آئے میں سندھ بھر سے ان کے لیے سہری تیار کی جاری ہے اس میں انڈا آملیٹ بھی ہے اس میں جیم بھی ہے اس میں سالن بھی ہے اس میں روٹی بھی ہے اس میں تمام چیزیں ہیں اور چونکہ اندر بیٹھانے پہ پابندی ہو گئی تو اس لئے باہر سے ہی ڈسٹیبیوشن کا سلسلہ جاری ہے یہ اپنی نوییت کا ایک بڑا خوبصورت شاکار ہے جی ڈسٹی کا یہ پروڈیکٹ یہ پنکھا اس والے کار میں لگواؤں کل گول دینا اس کو بولنا کنیکشن دے 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 گا آپ تمام سے گزارش کروں گے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص بھی یہاں کسی ایک مریض کے تیماردار کی ذمہ داری لے لیتا ہے ناشتے کی کھانے کی تو اس طواب میں آپ کو بہت شامل ہو جائیں گے اس طرح چائے بنتی رہے گی سہری تک بار بار اور لوگوں کو ڈسٹیبیوٹ ہوتی رہے گی یا اس میں چینی ڈال دی ہیں یار ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جو اس نیک کام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں آگے بڑھئے پورے دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ ہیں جی ڈی سی کے فری ڈالے سے سینٹر بنوانا چاہ رہے ہیں دو سینٹر کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ سے دوسرے والے میں مشینیں ڈلنے والی ہیں گلشن والا اور لیاقتباد والا ابھی اور آگے بڑھ رہے ہیں لانڈی کورنگی نئی کراچی ان پروجیکٹ میں سپورٹ کریں جی ڈی سی کا جو فری کرونا ہسپتال ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تو اپیل کیا کہ شہر میں کوئی اور بھی جگہ ملتی ہے ہم ایک اور بھی ریڈی کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور اس کے علاوہ جی ڈی سی کا راشن پروڑام رمضان کا اس میں حصہ لیں اور ہماری ویڈیو شیئر کریں اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص بھی اس نیک کامے شامل ہوگا اس کا سواب بھی آپ میں ملے گا ہمارا phone number ہے 02136341059 اور اگر بڑھ سپ پہ راپتہ کرنا چاہ رہے ہیں number ہے 0092 334 344 3313 اس کے علاوہ ایک اور number بھی ہے 0092 333 0404043 اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ کہیں سے بھی اگر جی ڈی سی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ ڈونیٹ ناؤ کو اپشن انٹرنیشنل گیٹ پہ موجود ہے آپ اس کے ذریعہ ڈونیشن دے سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں ادارے میں پہنچ جاتا ہے ڈونیشن ہماری ویب سائٹ ہے www.jdcwellfair.org ڈال دیا ہے یہ کچھ میں ڈالنا ڈال دے ڈال دیا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اگر خدا نے آپ کو دیا ہے آپ ایک بوری آٹا دے سکتے ہیں ایک بوری آٹا دیں خدا نے آپ کو دیا ہے ایک ٹرک آٹا دے سکتے ہیں ایک ٹرک آٹا دیں جیڈی سی سارا سال راشن بڑھتی ہے ضرورت مندوں کو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں تم بھوکے ہو پریشان حال ہو تو ہی مدد کی جائی ہے لیکن میں یہ بتا دوں جیڈی سی کے بہت لوڈ ہے بے انتہا بے انتہا اپلیکشن ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جیڈی سی سے رابطہ کرتے ہیں ہمارے پر اتنے وسائل نہیں ہیں سب کی مدد کر پائیں جیڈی آگے ہیں تمام دستر خانوں کے انچارجیاں ہیں کہاں سے آ رہے ہیں جیڈی کون سے سیٹ اپ سے کیا پوزیشن ہے اندر بیٹھا کے دن ہی ہو رہا لوگ پوچھتے ہیں مجھے بھائی بال کب کٹوائیں گے میں لوگ پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں اندر بیٹھا کے مسئلہ جو ہے وہ اندر بے منہ ہے تو منہ ہے کوئی زبرستی تھوڑی آیا ہے یہاں پر الحمدللہ کھانے کی رسٹیبیشن کا سلسلہ جاری ہے لوگ آ رہے ان کو پارسل دیا جاری ہے سپیڈ میں ہم موجود ہیں جنہ اسپتال کے باہر جہاں ہر تھوڑے دیر بعد پورے کراچی بھر کی امرجنسی اور مریض آ رہے ہوتے ہیں کوئی حادثہ واقعہ آسانیہ کچھ بھی ہو جی ڈی سی نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے جنہ اسپتال کے باہر جو مریضوں کا اٹینڈنٹ آتے تھے سندھ بھر سے بچارے پریشان حال ان کے لئے کھانے کا انتظام کر دیا ہے یہ بہت بڑا کام کیا ہے آپ حضرات کی سپورٹ کی بدولت کیا ہے آگے بڑھیں ہر مہینے فیصلہ کر لیں گے جی ڈی سی کو ایک بوری آٹا پہنچانا ہے یہاں پر کتنے چھے سو روپے کا آئے گا دیں پھر دیکھیں آپ پروردگار علم آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلائی ہے ساتھ دیں جی ڈی سی کا راشن کی مت میں جی ڈی سی کو سپورٹ کریں جی ڈی سی کے فری ڈی لیسے سینٹر کھلیں تیس ہزار مریضوں کا موف ڈی لیسے ہوگا صرف ایک ہفتے کے اندر دو سینٹر کھول دی ہیں چھے چھے سو مریضوں کے آگے بڑھیں جی ڈی سی کا ساتھ دیں اس ویڈیو کو بھی لازمی شیئر کرنا ہے اگر آپ یہ شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک شخص نے ایک ایک یہ ایک سلائس ایک سلائس دے دی اور کسی ایک بچے نے کھالیوں پیڑ بھر کے سو گیا تو یقین جانے پر وردگارِ عالم آپ کو اس کا اتنا عجر دے گا جس کے کوئی انتیاں نہیں ہے میرا نہیں آپ سب کا بھی یہی عقیدہ ہوا دیکھیں یہاں پر ہمارے برائن بھائی جیم لگا رہے ہیں برائن کیسا لگ رہا ہے ناشتہ تیار کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے پکی بات جو لوگ دونیشن دینا چاہتے ہیں جی ڈی سی کے ویب سیٹ پہ جائیے اس پر دونیٹ کا آپشن ہے www.jdcwellfair.org سیمپل سا اس پر جائیں دونیٹ کا آپشن ہے پوری دنیا میں کہیں سے بھی دونیشن دے سکتے ہیں جو لوگ کراچی میں ہوں فون کر لیں ہمارے نمبر پہ ہمارا نمائندہ آپ کے گھر سے دونیشن لے لے گا نہیں تو آپ بینک کل ابھی ابھی میٹو پولیٹن بینک سلک بینک یو بیل بینک کسی بھی بینک میں جا کے آپ دونیشن جمع کر دیں جی ڈی سی کا اکاؤن میں ہمارے رائیڈر کو فون کریں گے وہ آپ کے گھر سے آ کے لے لے گا ہمارا فون نمبر ہے 02136341059 اس کے علاوہ اگر واتس اپ پہ راپتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو 0092 334 344 3313 دیکھیں چائے کا کلر کتنا پیارا نکلا ہے یہ کیا انجیر کا جیم ہے انجیر کا ہے نا اس کے بیج جو ہے نا بہت شکریہ بھائی سارے بڑے نامی گرامی گرانچی کے شیف ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں اور اب ان کا یہ انڈا اوملیٹ بھی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ پہلے کٹ کے آ رہا ہے وہاں سے بڑا پلین طریقے سے ہی دیکھیں سب یہ ہوتا ہے پروفیشنل شیف جو ہوتے ہیں ان کا تھانکیو بھائی تھانکیو 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 یہ پروفیشنل شیف ہوتے ہیں جن کے ان کے ہاتھ کی سفائی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سارا کام چلے ہیں گزارش صرف اتنی سی کروں گا پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں جے ڈی سی کے پروجیکٹ دیکھیں اگر ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کراچی میں اسلام آباد میں جے ڈی سی کے فری موبائل ریسٹرنٹ آپ کو نظر آئیں گے ٹرپل ایسوسیٹ والوں نے دیا ہے جاپر فیملی فاؤنڈیشن یو جی آئی والوں کی جانب سے پہلا آگیا ہے فری موبائل ریسٹرنٹ دوسرا آنے والا ہے اس کے علاوہ جو کینیڈا میں مقیم خورم ازگر صاحب ہیں تو کئی مہینوں سے کھڑا ہے شاہین کمپلیکس سے سامنے ناشتہ کھانا رات کا کھانا دن بر چلتا ہے اس کے لئے جی ایف ایس بلڈر کے دونوں کنٹینر وہ بھی روڈوں پر ہیں جو جو لوگ دے رہے ہیں ابھی کینیڈا سے خانس فیملی یوکے سے حنیف این خانس فیملی نے دیا ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو لوگ جو جو دے رہے ہیں ہم تیار کر رہے ہیں ہم تو بس رکھی نہیں رہے ہیں اور ہمارے سارے کنٹینر شہر میں جا رہے ہیں پاکستان بھر میں پھیلا رہے ہیں ہمیں اپنی سپورٹ کی ضرورت ہے آگے پڑھیں جی ڈی سی کا ساتھ دیں ایک روپے مہینے کے ڈونر بن جائے ایک ڈالر دیں آپ لوگ بھی سہری کریں یہاں پر بڑی بہترین قسم کی چاہ یہ دیکھیں یہ سہری یہاں پر شروع ہو چکی ہے دیکھیں یہ سارا کام آپ کو اگر یاد ہو جی ڈی سی نے کیا بولا صرف آپ ٹرک لے کر آئیے جتنا راشن بولیں گے دیکھیں چار چار سو ٹرک ایک ایک دن میں جی ڈی سی نے دیا چار چار سو ٹرک تیکھیں چائے تیار ہو گئے اب صرف ہونے جا رہی ہے لوگوں کے لئے اگر یہ سارے کام آپ نے پہلے کبھی دیکھیں ہیں تو پھر یہ بلکل شیئر نہیں کریے گا نہ جی ڈی سی کو سپورٹ اور اگر یہ کام نہیں دیکھیں پھر تو آپ شیئر کریں جی ڈی سی کے جو نئے کام ہیں ایک سوچ نوجوانوں کے اندر مخلوق کی مدد کر سکتا ہے بغیر یہ جانیں کہ اس کی زبان کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے ہاں تم بھوکے ہو تمہاری مدد کریں گے آئیے آگے بڑھئیے جی ڈی سی کا ساتھ دیجئے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے بہت آسان ہے جی ڈی سی کا بینک اکاؤنٹ صرف اتنا لکھ دیجئے ویب سائٹ پہ جا کے www.jdcwellfare.org ہماری ویب سائٹ کھل جائے گی سامنے ڈونیٹ نہ ہوگا آپشن اس پہ کلک کریں باقی ہمارے فیس بک پیج پہ ہی آپ دیکھیں گے جیسی اوپر آئیں گے تو چاروں بینکوں کے اکاؤنٹ لکھیں میں اور اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں دارے سے میں اوپر فون نمبر لکھوا دیتا ہوں ابھی صرف اتنی سے گزارش کروں گا جی ڈی سی کی ویڈیوز شیئر کریں آپ کی وجہ سے یقین جانے یہ جو ہم دے رہے یقین کریں باہر جو بچے بیٹھے ہیں جناس پتال کے باہر یہ دو پیز بریڈ اور یہ انڈا اگر اس نے کھا لیا نا یقین جانے اللہ تعالی آپ کو اس کا اتنا حجر دے گا نا کہ اس کا جو دن گزرے گا کہ اس نے سیری کر لی یہ آپ خود تصور نہیں کر سکتے خدا ایسے ایسے آپ کے مشکلات حل کرے گا پریشانیوں سے بچائے گا بیماریوں سے بچائے گا دیکھیں انڈا کس طرح کٹا جاتا ہے نا آپ کو دکھا رہا ہوں ڈلے جا رہا ہے چائے مزید رکھ دی گئی ہے بننے کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے سر سٹینڈرڈ دیکھ لیں لوگوں کو کس طرح سے ان کی خدمت کی جا رہی ہے صرف کچھ نہیں کرنا آپ کی سکرین پر شیئر کا آپشن اس پر کلک کریں ہو سکتا ہے خدا کسی ایسے شخص کو جس کے پاس پیسہ ہو وہ ایک کلو آٹا دے دے آپ کے پاس دیکھ کے ایک ٹرک آٹا دے دے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس نیکی میں آپ شامل ہو جائیں گے جو جو بھوکا کھائے گا اس نے دعا نہیں دینی ہے اس کا پیٹ بھرے گا پروردگار ہے عالم آپ پہ بھی رحمت کی اتنی بارش کرے گا کیونکہ آپ ذریعہ بنیں آئیے بھوکوں کھانا کھلانے میں جی ڈی سی کا ساتھ دیں اب باسی شہید اسپتال کے باہر جو جی ڈی سی نے کچن بنا دیا ہے وہاں جا کے دے سکتے ہیں جی ڈی سی جنا اسپتال کے باہر میں آپ کو دکھا ہوں اس وقت دنیا کا سب سے لمبا فری موبائل رسٹورنٹ جس کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں چونکہ ہاں حکومت کی جانب سے منع ہے اندر کھلانا تو اب باہر شروع کر دیا ہے باٹنے کا سلسلہ اندر علاؤ نہیں ہے جوہر چورنگی والے دسترخان پر چلے جائیں سوراپ گھوڑ والے دسترخان پر چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں جی ڈی سی کسی بھی شاہین کامپلیکس شارعہ فیصل جدر آپ کو آسانی ہوتی ہے بہت عجر کا کام ہے لوگ بہت تنقید کرتے ہیں کہ کھانا دے رہے ہو ہڑ حرام بنا رہے ہو کتنا بڑا ظلم ہے جملہ خدا کی قسم میں ہل جاتا ہوں پڑھ کے خدا کی قسم یہ وہی سٹینڈڈ ہے جو آپ شاید 5 سٹار ہٹلوں میں دیکھتے ہوں گے کس طرح سے لوگوں کو سرف کے جارے ہیں صرف دیکھیں یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہفتوں سے مہینوں سے اپنے مریضوں کے ساتھ باہر پڑے ہوئے ہیں تو جب یہ کھانا سرف کے جاتا ہے کتنی دعائیں ملتی ہوں گے سرف ایک ادارش کروں گا اگر یہ مناظر پہلے کبھی زندگی میں دیکھیں ہیں تو بلکل بھی شیئر نہ کریں نہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دعا کریں کسی خدا کے ایسے بندے کی نظر سے گزرے جو آگے بڑھے جی ڈی سی کا ساتھ دے اس مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرے راشن کی پیکنگ آج سے شروع کر دی ہے ڈال دے دیں تیل دیں آٹا دے دیں کچھ بھی دیں ہمیں آپ سنگل چیز دیں باقی چیزیں ہم خود کر لیں گے بھائی جی ڈی سی کا جو ڈال ایسے سینٹر فری بن رہے ہیں تیس ہزار مریضوں کے لئے پچاس اس میں دو ماشاءاللہ بن گئے ہیں لیکن ہفتوں کے اندر کام ہو رہا ہے دنوں میں آپ اپنے مرہومین کی جانب سے اگر آپ کا کچھ پیارا کچھ چاہنے والا آپ نہیں ہیں اس دنیا میں اس کے اسالے سواب کے لئے کروانا چاہتے ہیں اس کے نام سے بنوانا چاہتے ہیں اس کے نام سے بنوائیں ابھی ایک صاحب نے اپنی مرہومہ زوجہ کے نام سے بیلڈنگ دی ہے مرہومہ فیروزہ صاحب مقصود کے نام سے وہاں پر بھی ڈال ایسے سینٹر بن رہا ہے جن صاحب نے پہلے سینٹر کی مشینیں دی تھی وہ ہی دوسرے سینٹر کی بھی مشینیں دے رہے ہیں جی ڈی سی کے اول ڈی جھوم کی تعمیرات جا رہی ہے دوسرے والے پہلا والا تو بھر چکا ہے وہ بزرگ جو بچارے لاوارے سے ان کا کوئی نہیں ہے جن کو ان کے بچوں نے گھروں سے نکال دیا ہے وہاں رہتے ہیں ان کا کھانا پینہ ان کا علاج مالجہ اگر خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو تطفیم تک کے تمام مرائل کوئی چندہ وندہ نہیں مانگتے بھائی اگر آپ آگئے ہو تو اب آپ آرام سے رہیے آپ کی کوئی کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے مخیر حضرات سپورٹ کرتے ہیں آگے بڑی ہے جی ڈی سی کا ساتھ دیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک شخص کے بھی ناشتے کا انتظام ہو گیا اور سواب میں آپ شامل ہو جائیں گے یہ مناظر دیکھیں کس طرح سے لوگوں کو ڈسپوزویل گلاسوں میں برتنوں میں ناشتہ سرف کیا جا رہا ہے چائے سرف کی جا رہی ہے جنہ اسپتال کے باہر ہم موجود ہیں ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ڈائریکٹر سیمی جمالی صاحبہ کا جو نے بڑا سپورٹ کیا ہے نہیں تو یہ سب کام کرنے میں بھی بڑی دشواریاں ہوتی ہیں انہیں بڑا سپورٹ کیا ہے ان کی سپورٹ کی بدولت بہت سپیڈ میں یہ کام آگے بڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بھی عجر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کو وہ بھی بیمار ہیں خدا ان کو شفاہ دے ان کے شہر کو مکمل صحت دے اور جو جو بیمار ہیں ان سب کو شفاہ دے پروردگار ہے جو کوویڈ کی آفت آئی بھی اس سے نجات دلا ہے ہمارے ملک کو پڑوسی ملک کو دنیا میں جو شخص بھی اس وبا کا شکار ہے کسی بیماری کا شکار ہے پروردگار ہے ہم سب کو شفاہ دے خدا کسی کو بھی بیمار نہ کرے کسی کو اسپتالوں کے چکر نہ لگا ہے کسی کو اپنے پیارے کا بچھڑنے کا غم نہ دے نہیں پھر سکتا کسی بھی پیارے کا غم اگر بچھڑ جائے کوئی بیماری سے ان تمام لوگوں کو اللہ تعالی بہت عزت دے جو فلائی کام کرتے ہیں ان کے والدین کی تربیت ہے بھلے وہ زندہ ہیں تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنی بھوک سمجھتے ہیں دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں ابھی اید آئے گی اپنے بچوں کے لئے کپڑے خریدیں ہر سال کی طرح جی ڈی سیو کو بھی سلے پر سوٹ دیں تاکہ غریبوں تک پہنچائے جائیں ضرورت مندوں تک پہنچائے جائیں آپ کی سکرین پر شیئر کو اپشن آ رہا ہے اس پر ضرور کلک کریں تاکہ یہ ویڈیو اور لوگ دیکھ سکیں اور قریب آئیں دیکھیں جی ڈی سی کیا کام کر رہی ہے چائے بٹکے آ رہی ہے بار بار ٹری جا رہی ہے سچینڈرڈ دیکھ لیں چاہے گا لندن امریکہ کینیڈا میں رہنے والے لوگ ان کے لئے کیا مسئلہ ہے ان کے مشکل سے میرے خل میں شاہد چار ادھا ڈالر کا ایک ٹرک آٹے کا آ جائے گا چار پانچ چھے آٹھ لوگ ملیں ایک ٹرک آٹا دلوا دیں کوئی دال دلوا دیں کوئی چینی دلوا دیں راشن جو جا رہے لوگوں ہیں کم سے کم لوگ گھروں میں کھانا پکا کے تو کھائیں گے جو لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں تو شاید رمضان میں ہی راشن آ جائے سپورٹ کریں جے ڈی سی کو جی جی یہ تقریباً تین بجے کھلتا ہے کیونکہ در جنریٹر کی بجلی ہوتی ہے اور اس کے بعد سے سہری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چائے کی کلر سے اندازہ لگا لیں کتنی زبردست چائے جو لوگ کھا رہے ہوں گے کتنیlair کیا ہے دعا دے رہے ہوں گے شاہی کریں جو لوگ پی رہے ہوں گے کتنی دعا دیں جن لوگو نے چاہی کا دودھ پہنچا آیا ہے جنہوں نے اس کی لئے پتی çینی پہنچا ہے جناom نے اس چاہی کے لئے چینی پہنچا ہی ہے خدا انکو ان کے مرہومین کو اس کا کتنا عجرت دے رہا ہوگا تمہاری وجہ سے کوئی شخص سہری کر certified تمہاری وجہ سے کوئی بھوکا کھانا کھا رہا ہے میں یہ ویڈیو بند کر رہا ہوں دوسرے دسترخان پر جا رہا ہوں وہاں سے آپ کو مناظر دکھاتا ہوں چودہ مقامات پر جیڈی سی کی جانب سے سہری افتاری کا سلسلہ جاری ہے لاہور میں جاری ہے اسلام آباد میں شروع ہو جائے گا آج سے یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے لیکن میں آپ سے گزارش کروں آگے بڑھیں جیڈی سی کا ساتھ دیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ایک روپیہ ڈونیشن دیں ایک ہزار روپیہ ڈونیشن دیں جتنا خدا نے آپ کو دیا لیکن ہر مہینے دیں ڈیلیسیس سینٹر میں کٹوں کی ضرورت ہوتی ہر مہینے اس کی ذمہ داری لے لیں جیڈی سی کا فری کرونا اسپدال اس میں کسی چیز کی ذمہ داری لے لیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارا فون نمبر ہے 0213 634 1059 آپ اگر واتس اپ کی ضرورت آپ تا کرنا چاہ رہے ہیں تو 0092 334 344 3313 یا پھر 0092 5030404043 یا پھر اگر آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں تو یو بیل میں ہمارا انٹرنیشنل گیٹوے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.jdcwellfare.org اس پہ ڈونیٹ نو کو اپشن ہے اس پہ جائیں کلک کریں پوری دنیا میں کئی سے ڈونیشن دیں آپ بس آگے بڑھیں پھر دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے تمام لوگوں نے آپ اس وقت 800 لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی کئی ہزار لوگ دیکھیں گے شیئر کرتے جائیں دیکھتے جائیے خدا آپ کے آپ کو بھی کتنی برکتیں دے گا اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کی سہری افتاری کا انتظام ہوتا ہے راشن کا انتظام ہو گیا موسیقی موسیقی